حضرت فروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہو او میرے نبیدِ غلام میرے نبیدِ شہابینِ کہ جنانو میرے آقا نے خدا قلو خود منگ کے لئے یعنی سارے میرے نبیدِ شہابہ میرے نبیدِ مرید نے فروق عاظم نالِ نبیدِ مرید بھی ہے نالِ مصطفیٰ دی مرادی حضرت فروق عاظم آپ صرف میرے نبیدِ صحابی نہیں بلکہ رشتے اندر مصطفیٰ دے سسر بھی لگ دے آپ تھی بیٹی سیدہ حفظہ بنتِ فاروق میرے نبیدِ حرمِ پاک مچھنے میرے آقا دی زوجہ نے مومنہ دی مانے اور حضرت فروق عاظم دا نصب میرے آقا دی نصب زنال مل جاندہ یعنی حضرت فروق عاظم دا 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 یعنی نصب ایک ہو جاندہ ہے خاندان ایک ہو جاندہ ہے اس لئے علاوہ حضرت فروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آپ تا میرے نبیدِ نال اے رشتہ اے محبت اے پیار اور ایک رشتہ اے بھی یہ کہ حضرت فروق عاظم دے کر مولا علی دی صاحب زادی ہے یعنی فروق عاظم ایک رشتے دے اندر مولا علی دے دماد لگ دے اتنا انادہ قریبی رشتے اتنی محبت ہے اتنا پیار ہے اوہ فروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آپ تھی عظمت و شانت اے حدیث ہگے جا کے بیان کرانگا لیکن میں قرآن تو گال شروع کرانا کہ اوہ فروق عاظم ہے کہ قرآن پاک دیا اکیس آیتیں ایسیاں نے جڑیاں رب تعالیٰ نے عمر دے مشورے تو بات نازل فرمائے اکیس آیتیں رب نے قرآن دیا فروق عاظم دے مشورے نال قرآن میں چنازل فرمائے یعنی کہ جی میں عمر نے آکھیا رب نے اوہ میں قرآن نازل فرما دیتا پہلی آیت حضرت فروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو میرے آقا دی بارگاہ چرزگار دینے کملی والیا اے جڑا پتھر مقام ابراہیم جنہوں آکھیا جاندہ حضرت فروق عاظم دے قدم شریفین لگ گئے ہیں جیدے اتھے کھلو کہ آپ نے کعبہ شریف بھی تعمیر کی تھی آپ دے قدم مبارک ہو دے پبست ہوگے آج بھی وہ پتھر ہوتے موجود ہیں حضرت فروق عاظم ارز کردینے کملی والیا میرا دل کر دیا کہ اس مقام میں ابراہیم نو مسلح بنایا جائے یعنی اے نو جائے نماز بنایا جائے اتھے نماز پڑھی جائے اللہ عمر دی زبان چونکہ لفظ نکلے میرے نبی اللہ بولے نہیں لاب کھولے نہیں لاب فرمایا جبریل جی رب جلیل حکم ہو بے فرمایا جبریل جا میرے یار دی بارگچ عمر نے مشورہ دیتا ہے جا میرے یار دی بارگچ نہ لے قرآن لے جا نہ لے مصطفیٰ ول رب دا سلام لے جا جا کے کہے سونے آ اے رب نے حکم دیتا ہے اے مقامِ ابراہیم نو مسلح بناو جمیں عمر چاند آئے سونے آ تیرا رب بھی ہوں پہلا سپارہ خالقِ کائنات نے قرآن نازل فرمایا جبریل قرآن لے کے آئے مقامِ ابراہیم نو مصطفیٰ مصطفیٰ جبریل عرض کردے نے سونے آ رب کائنات فرما رہے آئے عمر نے آکھے آئے مقامِ ابراہیم نو مصطفیٰ بنایا جائے جائے نماز بنایا جائے سونے آ تیرا رب خرماند آئے مقامِ ابراہیم نو مصطفیٰ بناو انہوں جائے نماز بناو کملی والیا جمیں عمر چاند آئے جمیں عمر دی مرضی ہے تیرے رب دی بھی اوہی مرضی ہے ایک قائد ہے حضرت فروع کے آزم نے مشہرے تھے دوسری آیت سے عرض کی تھی کملی والیا میرا دل کردہ ہے شراب حرام ہونی چاہی دی پہلا شراب حرام نہیں سی حضرت فروع کے آزم عرض کی تھی کملی والیا شراب حرام ہونی چاہی دی رب نے اس سے بیلے قرآن نازل کی تا انم الخمر والمیسیدو کملی والیا آئے تو بعد شراب حرام کر دیتی ہے کیونکہ جمیں عمر چاند آئے تیرا رب بھی ہو میں چاند آئے تیسری تیسرا مقام عرض کی تھی پہلا پڑھ دی رہا ہوں ہم نہیں سی سرکار دی ازواج واس تھی عرض کی تھی کملی والیا میرا دل کردہ ہے کہ توارڈی ازواج واس تھی رب ولوں پڑھ دی رہا ہوں ہم ہونا چاہی دی کہ پڑھ دا ہو لوگ توارڈی ازواج بولوں پڑھ دا کرتا رب نے اسے ویلے قرآن نازل کر دیتا جبریل قرآن لے کے آگئے عرض کی تھی سونیا رب فرما دائے وَإِذَا سَأَلْتُمُوْهُ لَّا مَتَاءَلْ فَسْأَلُوْهُ لَّا بِمْوَرَائِ ہی جا سونیا اپنی ازواج نو حکم دا ہو آج تُو باد جدو بھی کوئی آئے توارڈا دروازہ کھڑکائے توارڈے کھولوں سوال کرے مدھے سوال دا جواب دین آئے پڑھ دے بھی چریک یہ دین آئے لوگ کا کھولوں پڑھ دا کرنا ہے سونیا اپنی ازواج نو میں رب والوں پڑھ دے دا ہوں کم دے دو کملی والی آ جنہیں عمر دی مرضی ہے اوہائی تیرے رب دی مرضی ہے چار آئیت آئے پنجمی آیت سو دو بندے سن ایک منافق سی اتنوں تو کلمہ پڑھ دا سی نمازہ پڑھ دا سی لیکن اندروں دیلدہ کالا سی منافق سی دوسرا بندہ یہ اوڈی سی ہونا دا کوئی چگڑا ہو گیا کسے گھر کے انہیں آکھا چلو کسے کلو فیصلہ کروانے جنہیں منافق سی نا انہیں آکھا کہ تو آڑے یہودیاں دا جنہیں سردار کاب بن اشرف اوڈے کلو فیصلہ کروانے جنہیں یہ اوڈی سی نا ہے تے یہ اوڈی سی کلمہ میرے نبی دا نہیں سی پڑھیا لیکن جان دا سی اے اللہ دا آخری نبی یہ جڑا بھی فیصلہ کر دینے حق کر دینے حق تے سچ تے فیصلہ فرما دینے یہودیاں کیا نہیں فیصلہ کروانے ہیں تے توالے نبی کو لوں کروانے چال دیاں چال دیاں میرے نبی بھی بارگچ گے میرے نبی دوماں تے بیان سنے تے حضور نے جڑا فیصلہ یہودی دے آکھ بچ کر دیتا کیونکہ او حق تے سی سرکار نے ہوتے حق تے فیصلہ کیتا منافق کہن لگا نہیں نہیں میں اس فیصلے نو نہیں ماندہ میں اللہ دے نبی دے فیصلے نو نہیں ماندہ چال فیصلہ عمر فروق کو لوں کروائی فروق اعظم کو لوں کروائی چال دے چال دے حضرت فروق اعظم دی بارگچ گے کیا کہن لگے جی فیصلہ کرو یہودی کہن لگا عمر فیصلہ جنجدہ مرضی کرے آجے لیکن فیصلہ سنان تو پہلا اینا سن لبو کہ توالے تو پہلا توالے نبی نے فیصلہ میرے آپ وچھ کر دیتا ہے اے آن دا کہ میں نبی دا فیصلہ ماند اللہ نہیں ماندہ عمر فروق فرمایا اچھا اے گل لے ٹھہر جاؤ اندر گے تلوار لے کے آئے اس منافق دی گردن دے تلوار ماری وہ دی گردن سارے کن کو جدا کر دیتا انہوں قتل کر دیتا فیصلہ چلتا چلتا گل چل دی چل دی منافق سارے میرے نبی دی بارگچ گے آن دینے پہ اکھو جی توالے گلام عمر دے ایک نمازہ پڑن والے مسلمانوں قتل کیتا ہے ایک جڑائے کلمہ پڑن والے مسلمانوں قتل کیتا ہے توالے گلاموں قتل کیتا ہے میرے نبی اللہ بولے نہیں لب کھولے نہیں رب فرمایا جبریل جی رب پہ جلیل فرمایا جل دی جا میرے یار دے لب کھلن تو پہلا نہ لے سلام لے جا نہ لے کملی والے بل قرآن لے جا جبریل میرے حقا دی بارگچ قرآن لے دی آئے حرکی تھی فلا وربی کا لا یؤمنونا حتی یحقیمو کا فیما شاجہ ربی نہ ہو کملی والے آ اے منافق جوگل نہ کر دے رہے اے جھوٹھے نے سونے آ عمر نے کوئی جڑائے خلاف شریعت کام نہیں کیتا عمر نے کوئی غلط نہیں کیتا عمر نے جو کیتا ہے حق کیتا ہے صحیح کیتا ہے ٹھیک کیتا ہے کملی والے آئے یا آدھے نے اے عمر نے ایک مسلمان امان والے دیں ماری ہے کملی والے آئے انچ student نہیں کملی والے آ وہ تیرے فیصلے نُو نیسی بندا یہ رب فرماندہ ہے سونے آ جڑا تیرے فیصلے نُو نی بندا وہ مومن ہوئی نہیں سکتا عمران والا ہوئی نہیں سکتا عمران والا ہوئے جڑا تیرے فیصلے دیکھے سارچ اسلیم میں خام کر دے امر نے جو کیتا ہے ٹھیک کیتا ہے جو کیتا ہے حق کیتا ہے جو امردہ ارادہ ہے تیرے ربدہ بھی اوہ ارادہ ہے اس طرح آیات پڑھا پہ کافی وقت لگے گا اکیس آیات پانچ میں پڑھی آنے اکیس آیات قرآن دیا ایسی آنے جڑیاں حضرت فروع کے آزم دے مشبرے نہ رب نے قرآن میں چنازل فرمائی آنے پھر بریلی دا تاجدار میرے امام احمد رضا خان فادل بریل وی رحمت اللہ علیہ بولے میرے آلہ حضرت فرمائنے ترجمان نبی ہم زبان نبی ترجمان نبی ہم زبان نبی ملکے کہہ لو ترجمان نبی ہم زبان نبی ترجمان نبی ہم زبان نبی شانی جانی عدالت پہ لا خوصلا مصطفی جانی سارے ملکے نبی ترجمان نبی ہم زبان نبی میں ہدایت پہ اور وہ عمر جس کے آدہ پہ شیہ دا سکر وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سکر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلا سارے آنکھوں مصطفیٰ سلام شمع بزمِ حیدہ کون جنابِ فروقِ آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریمہ قادِ غلاموں انہیں سن دیا جانا فروقِ آزم دی شان بزبانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مستدن قل سیل میرے سامنے میں اس دوں علاوہ جامع ترمزی میں تو میں پڑھ رہے آنکھ میرے کریمہ قادِ غلاموں میرے آقا کریم دا کلمہ پڑھن والے انتالیس غلام ہوگے تریدے نو انتالی بندیاں میرے نبی دا کلمہ پڑھ لیاں میرے نبی نو چالیس میں مسلمان دا انتظاریں ہون میرے نبی حد چکے اللہ دی بارگاہ دے اندر میرے آقا نے دعا منگیئے میرے نبی عرض کردینے اللہم اید الاسلاما بِ عمر بن الخطا میرے نبی دعا کردینے اے اللہ عمر بن خطاب دے نال اسلام نو عزتہ عطا فرما عمر بن اسلام دے عمر بن خطاب نو اسلام دی دولت عطا فرما عمر دے اسلام دے نال اسلام نو عزتہ عطا فرما اسلام دی مدد فرما ایک حدیث نے لفظیں جنہیں میرے آقا نے دعا منگیے اللہم اید الاسلاما بِ عمر بن الخطاب اے اللہ عمر بن خطاب دے نال اسلام دے مدد فرما ایک حدیث نے لفظیں جنہیں میرے آقا نے دعا منگیے اللہم اید الاسلاما بِ عمر بن الخطاب او عمر بن الحشام اے اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام یعنی ابو جہل دے نال اے نا دعا بے چونکے سے ایک نو اسلام دی دولت عطا فرما کے اے نا دے نال اسلام دی مدد فرما اسلام نو عزتہ عطا فرما میرے آقا دا کلمہ پڑھنوالیو چوتھی حدیث تے لفظیں جنہیں میرے نبی نے عرض کی تھی اللہ اللہم اعزل اسلاما بِ عمر بن الخطاب خاصتا میرے آقا نے عرض کی تھی اللہ خاص طورتیں عمر بن خطاب نو اسلام دی دولت عطا فرما اور اونا دے نال اسلام نو عزتہ عطا فرما اسلام دی مدد فرما پنجمی حدیث تے لفظیں جنہیں میرے آقا نے عرض کی تھی اللہم اعزل اسلاما بِ عَحَد بِ الرَّجُّ لَيْنِ اِلَيْكَا وَقَدْ تَفَرَّدًا بِهِ مِرے آقا عرض کی تھی اللہم اب عمر بن خطاب اور عمر بن حشام انا دعا میں جو جڑاتے نو جنگا لگتا ہے اے اللہ اونا اسلام دی دولت عطا فرما او دے نال اسلام نو عزتہ عطا فرما میرے نبی نبی نے دعا مانگی اے اللہ یہ راتے نو جنگا لگتا ہے اونا اسلام دی دولت عطا فرما رب نے فرمایا کملی والیا تیرے رب نو عمر بن خطاب بڑا جنگا لگتا ہے اسائیں عمر نو اسلام دی دولت عطا فرمائیے پورت بالے دل میرے نبی نے دعا مانگی اے جو میں رات دی صبح نو عمر میرے آقا دی بارگا جی آکے میرے آقا دا کلمہ پڑیا مصطفیٰ دے غلام بن گئے نے میرے نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑن والیوں میرے آقا نے دعا مانگیا سارے صحابہ میرے نبی دے مرید نے ابو بکر میرے آقا دے مرید عثمان میرے نبی دے مرید علی میرے آقا دے مرید spectرحب میرے نبی دے مرید ذوبیر میرے نبی دے مرید ابو حریرہ میرے آقا دے مرید جنابِ ابنِ عباس میرے نبید مرید حضرتِ ابنِ عوف میرے نبید مرید ابنِ عمر میرے آقادِ مرید ایک لکھ انتی ہزار چالی ہزار یا ڈیڑھ لکھ میرے نبید سیابا نے سارے سیابا میرے نبید مرید نے عمر میرے نبید مرید بھی ہے نالِ مصطفیٰ دی مراد بھی ہے جنہوں میرے آقا نے اللہ کھولو مگ کے لے آئے ان لوگوں جملہ بولا لگا عمرو بے جنہوں منگن والا مصطفیٰ ہے عطا قرن والا وہ تو خدا ہے جنہوں منگیا جا رہے آئے او عمر میرے نبید دیوانیوں عمر رب دا انتی خوابے مصطفیٰ دا انتی خوابے جڑائی اللہ دا انتی خوابوں بے رب دی پسندیوں بے آج کوئی کالے مویا لہا عمر دی عظمت نو نامنے او نا دی شان اندر کوئی فرق نہیں پیندا او نا دی شان برائی البرائے کیونکہ عمرو منگن والا مصطفیٰ ہے دین والا خود خدا ہے انہوں عمر میرے آقا دی بارگا چاہے کلمہ پڑیا میرے نبید غلام بن گے جدو حضور دا کلمہ پڑ لیا میرے نبید دیوانے بن گے حضور دے سیاپی بن گے میرے نبید صحابہ جدو فرق کے آدم نے کلمہ پڑیا سارے سیاپاں نے نعرہ تکبیر لیا اللہ اکبر اللہ اکبر دیا صدا ماں بلند ہو گیا سیاپاں نے مبارک باتاں دی دیا سیاپاں نے خوشیاں منائیا او تل سیاپاں خوشیاں منارے نے او تل جبریل میرے آقا دی بارگا چاہے ہرگیتی سونیا اے جبریل کی میں آئے ہرگیتی کم لیبا لیا آج عمر دے اسلام قبول کی تے ہم لیبا لیا آج عمر دے اسلام قبول کرندے عمر دے کلمہ پڑندی بجاتو تیرے صحابہ زمین دے خوشیاں منارے نے جشن مرارے نے نارے لارے نے کم لیبا لیا مدھ سنا یاما خدیث تب شرہ احل السماعی بھی اسلامی امارا سونیا تیرے صحابہ مر دے کلمہ پڑندی بجاتو زمین دے جشن منا رہے نے عمر دے کلمہ پڑندی بجاتو جمیں تیرے صحابہ زمین دے جشن منا رہے نے ہمیں آسمانہ دے اللہ دے فرشتے بھی جشن منا رہے نے فرشتے بھی جشن منا رہے نے فرشتے بھی خوشیاں منا رہے نے اسلام عمر نے قبول کیتا ہے عمر نے کلمہ پڑھ لے آئے عمر اسلام میں چاہ گیا نبیدہ غلام بن گیا پھر جبریل میرے آقا دیبان گچ قرآن لے کے آئے عربیتی کملی بالیا انہوں میں اللہ دے طرف ہوں قرآن لے کے آیا جبریل کی قرآن لے کے آیا تیری آیت لے کے آیا عد کر دینے اللہ فرمان دائے یا ایوہا اللہ بیجو حسنک اللہ ومنی طبعقہ ومنی طبعقہ ومنی طبعقہ من المؤمنی ارگیتی سونے آ رب فرمان دائے عمر نے آج کلمہ پڑھ لے آئے اے شیر تیری بار گھتی آئے اسلام دی عزت بد گئی ہے اسلام دار جیڑای کوکار Gunn میرے نبی دنès غلام ог آدم علیہ السلام اللہ نے امت طبع فرمائی لیکن مومن دا لکب نیتہ حضرت شیص علیہ السلام نو امت طبع فرمائی مومن دا لکب نیتہ ثانی آدم جناب نو علیہ السلام اللہ نے امت طبع فرمائی مومن دا لکب نیتہ حضرت جناب عبراہیم جنابِ اسماعیل حضرتِ عساق حضرتِ یقوب جنابِ یوسف جنابِ یوشا جنابِ دانیال جنابِ حضرتِ حرول حضرتِ موسیٰ حضرتِ حرول حضرتِ جنابِ یحیاء علیہ السلام حضرتِ جنابِ عیسیٰ علیہ السلام سارے نبیانوں اللہ نے امت آیا تا کی دیا کسے نبی نو محمدہ لقب محمدہ خطاب نہیں دیتا میرے نبی دے سیابہ کلمہ پڑھیا ہے اللہ محمدہ لقب نہیں عطا فرمایا ہنے لوگوں باری آگئی میرے نبی دے عمر دی باری آگئی حضرتِ فروقِ آدم دی کسے نے کلمہ پڑھیا محمدہ خطاب نہیں ملیا عمر نے میرے آقا دا کلمہ پڑھیا جبریل قرآن لے کے آگے حرگیتی سونیا اللہ فرما دائے حسنک اللہ ہو ومن التباقہ من المؤمنی سونیا تیرے باستے اللہ بھی کافی ہے تیرے باستے اللہ بھی کافی ہے اللہ بھی کافی ہے سونیا تیرے باستے اللہ بھی کافی ہے اور ایمان والیا مچو چھیڑا تیرا غلام عمر بن خطاب آج کلمہ پڑھ کے تیرا غلام بنی آئے سونیا اللہ فرما دائے تیرے باستے اللہ بھی کافی ہے حملی والیا تیرے باستے تیرا عمر بھی کافی ہے سونیا تیرے باستے اللہ بھی کافی ہے تیرے باستے عمر بھی کافی ہے میرے نبید غلاموں حضرت فروق آزم اپنے کلمہ پڑھے آتے رب نے مومن دا کتاب مومن دا لقب اتا فرمایا حضرت فروق آزم تے کلمہ پڑھن تے رب نے کی لقب اتا فرمایا مجھا بولو مومن دا کی لقب اتا فرمایا مومن دا تہون جڑا مصطفہ دے سحابا دا منکر ہووے مستاخ ہووے او پتا چلیا او ایمان والا نہیں ہو سکتا او دے تیل دے اندر جڑائے ایمان جڑائے نہیں آسکتا او مومن نہیں ہو سکتا جڑا فروق آزم دا مستاخ ہووے او دے تیل دے اندر ایمان نہیں آسکتا او بندہ مومن نہیں ہو سکتا ایمان او دے تیل میں چاہے گا جڑا کلمہ پڑھ کے سب دو پہلا مصطفہ دے فروق نو سلام قدر والا ہوں حضرت فروق آزم کلمہ پڑھیا صحابہ خوشیاں منائیاں نبی پاک نے خوشیاں منائیاں فرشتیاں خوشیاں منائیاں گویا کہ صحابہ زبانی حال نہ لاندینے جدا ترجمہ میں اپنی زبان مجھ کراں ہند کہلو صحابہ یادینے تمہیں یاروں مبارک ہو عمر اب نے خطاب آیا عمر اب نے سارے آنکھوں تمہیں یاروں مبارک ہو عمر اب نے خطاب آیا تمہیں یاروں مبارک ہو عمر اب نے خطاب آیا خدا سے میں نے مانگی تھی دعاوں کا جواب آیا دعاوں کا اور جدوں فروں کے آزم کلمہ پڑھ لئی میرے آقا دیوان گچ گئی میرے نبی نے فرمایا وہ کیا تھی چیز جو تجھے کو میری محفل میں حیل آئی اچانک کہ آج یہ تبدیلی بتاؤ کیسے ہے آئی عمر بول گیا دینے سنی میں نے سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا جو لے کر تو کتاب آیا پھر مل کے کہلو تمہیں یاروں مبارک ہو عمر اب نے کتاب آیا خطاب آیا عمر اب نے کتاب آیا تمہیں یاروں کون جنابیں فروں کے آزم رضی اللہ تعالی عنہ جناد بارے میرے آقا فرمایا اے لوگوں میرا عمر روویں جس رات تو میرا عمر گزر جائے شیطان اور رات چھڑ دیندائے سبان اللہ یا اکھو آج امہ اسلام دے وقار دیگا لو رہی ہے اسلام دے عزت دیگا لو رہی ہے اسلام دے عظمت دیگا لو رہی ہے اسلام دے جڑا سردار صحابہ دے سردار اور مومنین دے سردار مصطفیٰ دے دوسرے خلیفہ فروق عظم دیگا لو رہی ہے ان کے اکھو سبان اللہ میرے آقا فرمایا میرا عمر جس رات تو گزر جائے شیطان اور رات چھڑ دیندائے عمر جس گلی چھو گزر جائے شیطان اس گلی چھو نہیں لنگ دا عمر جس رات شیطان الہات تو نین گزردہ شیطان را بدل جاندائے اگر میرے آقا فرمایا آسیابا آسمان دے سارے فرشتے آسمان دے سارے فرشتے میرے عمر دی عزت کر دینے اور زمین دے سارے شیطان میرے عمر گولوں ڈر دینے آسمان دے سارے فرشتے میرے عمر دی عزت کر دینے زمین دے سارے شیطان میرے عمر گولوں ڈر دینے میرے نبید گولاموں جملہ بولا لگاوا جس رات عمروں بے اس رات شیطان نہیں ہوندہ جس قلی بچ عمروں بے جس محلے اندر شیطان نہیں ہوندہ جس مکان اندر عمروں بے اس مکان اندر شیطان نہیں ہوندہ جس دل اندر عمروں بے اس دل اندر بھی شیطان نہیں آسکتا جس دل اندر شیطان نہیں آسکتا جس دل اندر عمروں بے گا اس دل اندر شیطان نہیں آسکتا ان لوگوں آج بھی اس ویلے بھی شیطان عمر گولوں دور تس دا سی آج بھی شیطان عمر دے ذکر گولوں دور نس دائے میرے نبید گولاموں کون جنابی عمر جناتے بارے میرے نبی نے فرمایا حق میرے عمر دے نال جتے عمر ہو بے گا حق کے ہوتے ہو بے گا مولا یلی دے بارے بھی فرمایا علی حق دے نال جتے عمر ہو بے گا حق کی ہوتے ہو بے گا یہ خر prz میرا آقا فرق کے عظم وہاں سے فرمایا جتے عمر ہو بے گا حق اہوتے ہو بے گا عمر حق دے نال حق عمر دے نال جتے میرا عمر جائے گا حق بھی نال ہ leagues جتے عمر ہو بے گا حق نہیں ہوتے ہو بے گا جتے عمر رومے گا سچیوں تھے ہوئے گا کون جنابے عمر جناتے بارے میری آقا فرمایا کیا مت والا دن ہی ہوئے گا سب تو پہلا حق عمر دنال محان کا کرے گا سب تو پہلا حق عمر دنال مصافہ کرے گا میرے نبی فرمایا کون عمر کیا مت والا دن ہی ہوئے گا جدا ہاتھ بھڑ کے سب تو پہلا چلنا تندر داخل کیتا جائے گا ہوئی میرا عمر روئے گا میرے نبی دے گلاموں کون جنابے عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جناتے بارے میری آقا فرمایا ہاں لوگوں ایک ترازو لگایا جائے ترازو دے ایک پلڑے دے اندر ساری دنیا دے لوگ کا دا علم رکھیا جائے دوسرے پلڑے دے اندر میرے گلام عمر دا علم رکھیا جائے میرے نبی فرمایا ساری نیا دے لوگ کا دے علم نہ لو میرے عمر دا علم زیادہ ہو جائے گا کون جنابے عمر جناتے بارے میری آقا فرمایا ہاں لوگوں پہلے آئے امت آدھے اندر کوئی نہ کوئی محدث سنڈائے کوئی نہ کوئی محدث گزرے آئے میری امت اندر اگر محدث بیکھنے تو میرے عمر نو بیکھو سونے آن محدث کی نوی آن دینے محدث کون اندائے میرے نبی نے فرمایا اے لوگوں محدث کوئی اندائے جیدی زبان پہ حق بولتا ہے میرے نبی کریم گلاموں کون جنابے عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جناتے بارے میری آقا فرمایا اے لوگوں یاد رکھنا میرے عمر روبے عمر امائیہ وانا ماں عمرہ میرے نبی فرمایا اے لوگوں عمر میرے نالے سبحان اللہ اور چاکھو سبحان اللہ فرمایا عمر میرے نالے میں عمر دینالا جی میں فرمایا علی میرے نالے میں علی دینالا اے میں فرمایا میرے آقا فرمایا امار امائیہ وانا ماں عمرہ میرے نبی فرمایا اے سیابا عمر میرے نالے میں عمر دے نالا میرے دوباد جتے عمر ہو بے گا ہاں گے اتھے یو بے گا کون جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جناب بارے میرے آقا فرمایا اے صحابہ یاد رکھنا جدو میرے عمر دی شہادت ہو جائے جدو عمر فوت ہو جائے عمر دا وصال ہو جائے جدو عمر دی شہادت ہو بعد اگر بندہ مر سکتا ہے تے عمر جائے عمر دی شہادت ہو بعد جدو عمر دی شہادت ہو جائے عمر سکتا ہے کم اتبیہ عمر جائے کون جناب عمر جناب بارے میرے آقا فرمایا اے لوگو یاد رکھنا میرے عمر روئے میرے نبی نے فرمایا جن نے عمر نل پیار کیتا انہیں میرے نل پیار کیتا جن نے علی نل پیار کیتا انہیں مصطفان نل پیار کیتا جن نے علی نل نراز کیتا انہیں مصطفان نل نراز کیتا اے تھے میرے نبی فرمایا جن نے عمر نل نراز کیتا انہیں میں مصطفان نل نراز کیتا جنہیں مر نل پیار کیتا انہیں محمد نل پیار کیتا کون جناب فروغ آزم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو میرے آقا کریم دا کلمہ پڑھنوالیو میرے آقا کریم علیہ السلام و السلام نے فرمایا ایک دل میری باریت جبریل آئے حضرت امار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ اس حدیث نے راوی نے اے او جناب امار ابن یاسر نے جناب بارے احل تشی حضرات بیان دینے اے نبی دا سچا صحابی ہے اے نبی دا سچا صحابی ہے او امار ابن یاسر اس حدیث نے راوی نے اگر امار ابن یاسر نو سچا صحابی مننے پھر اونا دی روایت کردہ حدیث نو میں سچا مننا پوے گا اونا نے جو حدیث روایت کی تھی اونا میں سچا مل میرے نبی پاپ نے فرمایا حضرت امار ابن یاسر فرما دینے میرے آقا نے فرمایا اے امار آتانی جبریلو آنیفہ انہیں تھوڑی دیر پہلا میں مصطفہ دی بارگا دیندر جبریل آئے سر دھونیا جبریل کی آن دینے میرے نبی نے فرمایا اے امار میری پاپ یا جبریل آئے میں جبریل نو آکھے یا اے جبریل میری پاپ یا دیندر آیا میں تینوں حکم دین ناما میرے عمر دیا اوہ والیاں فضیلتا اوہ والیاں شانہ بیان کر جیڑیاں شانہ آسمانہ تے مشہور نے آسمانہ تے جیڑے عمر دے فضائل مشہور نے اوہ بیان کر اللہ تے جبریل ارض کر دینے شونیاں اگر میں جبریل فرشتے آدھا اماموں کے سارے نبی آدھا شہابیوں کے ساری آسمانی کتاب آدھا آلیموں کے بیت المموردہ امام تے خطیبوں کے فرشتے آدھا سرداروں کے میں جبریل گیا اچھی ہستی والا اے جبریل اگر عمر دے اوہ فضائل بیان کریں جیڑے اللہ نے عمر نو آسمانہ تے عطا فرمائے سونیاں جنی دیر حضرت نوو علیہ السلام تبلیغ کر دے رہنے یعنی ساڑھے نو سو سال میں جبریل بر کی استی عمر دیا شانہ بیان کر دا روے کملی والیاں میں تیری بارگج ارض کر رہے آواں ربے کعبہ دے قسمیں ساڑھے نو سو سال مک جانگے لیکن عمر دیا اوہ شانہ نئی مکنیاں جیڑیاں اللہ نے عمر نو آسمانہ تے شانہ تی دیا ہویاں عمر دیا اوہ شانہ ختم نہیں ہونیاں اے میرے نبی دے اوہ گھلام نے میرے نبی کریم علیہ السلام جنا دے گھلاموں جنا دے بارے میرے آقا فرمایا اللہ عمرہ سیرا جو اہل الجلا میرے نبی فرمایا اے لوگوں میرا عمر جنت دا چراغے میرا عمر جنت دی روشنی ہے جنت دا چراغے کون جناب عمر جنا دے بارے میرے نبی فرمایا اے لوگوں شاد رکھنا میرا عمر جنت دی چاپی ہے جنت دا چراغ بھی عمرے جنت دی چاپی بھی میرا عمرے کون جناب عمر جنا دے بارے میرے آقا فرمایا حدیث میرے سامنے میں میرے نبی فرمایا عمر دی نراز کی اندر رب دی نراز کی یہ عمر دی رضای اندر رب دی رضا ہے میرے آقا دا کلمہ پڑن والے ہو کون جناب عمر رضی اللہ رضی اللہ جنادے 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 مشورے دے نال اللہ نے قرآن دیا اکیس آیتا نازل فرمایا جب عمر آدے نے اللہ یوم قرآن نازل کر دائے اے کون جناب عمر جنادے ہون دے نال اللہ اسلام نو عزت آیا تا فرمایا اسلام نو بکار تا فرمایا اسلام دی مدد فرمای او جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنادے مارے میرے نبی نے فرمایا اے دنیا والی جس دے میرے عمر دی شہادت ہوئے گی اس دے اسلام روئے گا اسلام روئے گا عمر دی شہادت اسلام آپ روئے گا او جناب فروع عظم رضی اللہ تعالی عنہ ہو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت فروع عظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی عظمت و شان تے احادیث اتنی زیادہ حضور دیا کہ کافی وقت چاہیدہ بیان کر دیا لیکن میں میں اختصار کر دیا ہوں ایتھ گال ختم کرا او جناب فروع عظم شان میرے آگ کا عطا فرمائیا موسیقی موسیقی موسیقی